لیلت القدر شب قدر لیلت القدر یہ بہت فضلت علی راج ہے کوشش کرو کہ اس رات نو زائع نہ کیتا ہے زندگی جگہ پتہ نہیں آئے یا نہ آئے کی پتہ ہے؟ ایدر جملے سنیں ہو جی نبی پاک نے فرمایا کہ لیلت القدر دے اندر اللہ سارے اندھی بکشش فرما چھڑ دے سوائے چار بندے اندھے کنے اندھے؟ اگل سنو توجہ نالککیڑے چار بندے نے جنہ دی ایسراتوی بکشش نہیں جیوں دی جنہ دی ایسراتوی مغفرت یار جڑی ایڈی وڈی رات ہے اللہ تبارک وطالعہ اینہ انعام پہا دین دا اللہ فرما دا اے چار بندے جڑی دے انہ چار ایلا دا ہو جاؤ یہ اللہ وجہ کی ہے اللہ فرما دا اینا دی بکشش نہیں کرانگا اینا دی مغفرت نہیں کرانگا اے سرات وہ کہتے گال نہیں کوئی نہیں ازرات توجہ فرمایے تس ہی اپنی اصلاح کریے سارے صحابہ اکرام نے ارض کی تھی حضور و چار بندے کیڑے نے کہ جنہ دی اللہ اس رات بھی بکشش نہیں جے کردہ سن لوو جی سارے بندے بار والے وی اوپر والے وی چار بندے جنہ چار چیزیں پائیاں جان دیا جنہ انہوں رات دا جاگنا میں فیدہ نہیں دوے گا او بندے بکشش نہیں جے جانگے اے اللہ دا نبی فرما رہے ہیں اور اللہ خود نبی پاک نو فرما رہے ہیں گل سمجھے ہو تے اس میں پورا اتھرے ہو اچھا جی صحابہ نے ارض کی تھی حضور چار بندے کیڑے نے نبی پاک نے فرمایا پہلا بندہ آخر وی تو انہوں پھر پوچھ لینے نہیں کہ چار بندے کیڑے کیڑے نے کہ گل یاد رکھیا کرو گل کیڑی میں برد ہوئیے صحابہ اکرام نے ارض کی تھی حضور چار بندے کیڑے نے آپ نے فرمایا جدہ اندر چار برائیاں اونگیاں پہلا بندہ جدی لیلہ تل قدر بھی بکشش نہیں جدی انہوں راتاندر بھی بکشش نہیں حضور نے فرمایا پہلا بندہ اوے جڑا شراب پین دے کی کر دے اچھی بولو شراب پین لے بندے دی اس راتنویں بکشش اس راتنویں مغفرت نہیں ہو سکتی جڑا بندہ شراب بھی ہے وہ اپنے دلتے پکی مور لاشڑے جنہ تاکہ اس گناہ نو چھڑے گا نا نا کئی بندے آنے ہیں یار بندہ توبہ کر لے تیجے توبہ کر کے پھر پین نہیں ہے اس بندے واسطے پہ جنہیں توبہ کر لے سچی شراب چھڑ دی تھی توبہ کر لے اللہ دے سامنے دیکھ پہ یا یا اللہ جو تو بعد نہیں پیانگا وہ دیتے گالی وکھری ہے تیجے دا توبہ کر کے پھر پین دا روے تیجے شراب نو جنابے والا ہو مزے نہ مستی نہ پیئے کوئی گال نہیں ایارہ میں جو بندہ بیٹھا ہوئے بندہ آنے ہیں ایک کوٹ لالا ہے زیادہ حرام ہے ایک کوٹ نہیں حرام اپنے کو لوں شرابی دلیلہ بے گھڑ دیں ایک جملے سنو شراب ہمیں ایک کوٹ ہوئید پہمیں دو ہوئید پہمیں بوتل ہوئے شراب پین علے بندے دی اللہ لیلہ تل قدر بکشش نہیں جے فرماندہ اپنی گالی یاد رکھو پہلا بندہ کیڑا ہے شرابی کیڑا شرابی حضور فرمارے پہلا بندہ ہوئے جیڑا شراب پیندہ ہے کیوں شراب ایک حرام چیز جیڑا بندہ شراب پیندہ ہے اوہ دی دماغ اوہ دا اکل زائل کر دیں دی انہوں پتہ نہیں لگ دا کہ میری ماں ہے میری بیٹی ہے میرا پر آئے کےڑا رشتہ ہے شرابی بندے دی بکشش نہیں جے پہلا بندہ دوسرا بندہ کیڑا ہے جی دی لیلہ تل قدر بکشش نہیں ہوئے گی میرے نبی نے فرمایا والدین دا بے عدب والدین دا نافرمان والدین نو ستان اللہ والدین نو رولان اللہ جیڑا بندہ والدین دا بے عدب ہے والدین دا گستاخ ہے اوہ اس رات نو الٹا بھی لٹک جے نا الٹا بھی الٹا ہو کے عبادت کرے اوہ دی بکشش نہیں جے ہو سکتی جیڑا والدین دا کیے والدین دا کیے حضرت اوہ اسے کرنی غلط سمجھو حضور فرمایا قیامت دا دین ہوئے گا جی دو جنتی جنت دو جان لگے نگے نا تے میں اللہ تبارک و تعالی دے سامنے عرض کران گا یا اللہ سارے جنتی میں ویکھے نے جنت سے جان دیا اوہ اس نہیں ویکھیا آئے 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 اوہ اس نہیں ویکھیا نبی پاک دے جی دو اللہ دے سامنے عرض کیتی تھی تھی اللہ نے فرمایا ہوتے جنت سے یا اللہ نظر نہیں آیا اللہ نے فرمایا انہیں دنیا تے اپنے آپ انہیں چھپا کے رکھیا سی ایسا آخرت ویچھ یو دا راز نہیں کھولے فرمان دیئے نہیں خدمت کیتی ہے در میرے والد توجہ کر رہے یار حضرت اوہ ایسے کرنی نبی پاک دے دور ویچھو ایجے صحابی نہیں ہو سکے نبی پاک نوہ ویکھیا نہیں لیکن مرتبہ کن ہے حضور نے فرمایا علی عمر جی آقا فرمایا میرے جان تو بعد عمر تیرا دور ہوئے گا ایک میرا محبوب یار اوہیس آئے گا اے حضرت عمر نو تے حضرت علی نو صرف حضور نے فرمایا تو آڑے دور اندر عمر یمن چو ایک بندہ آئے گا جیدہ نا اوہیس بن آمر ہوئے گا کڑندہ رین والا ہوئے گا حضور پھر فرمایا عمر اگر تیری تو دی ملاقات ہو جائے علی تو آڑی تو دی ملاقات ہو جائے تے اونو ملے آجائے تے مل کے نا او دے واسطے امت واسطے بھی دعا کروایا جائے تے اپنے واسطے بھی دعا کروایا جائے کیسی فضلت ہے جی حضرت عمر تو کونہ حضرت علی تو کونہ کہ صحابی رسول اللہ دا نبی فرما رہا اوہیس کلو دعا کروا اپنے واسطے میری امت واسطے آپ نے فرمایا ہاں وہ جیڑی دعا کردہ جن اللہ رات نہیں کردہ وہ جیڑی دعا کرے ہاتھ چکلے نا اللہ رات اللہ رات نہیں کردہ اچھا کیوں اللہ دن نبی نے فرمایا انہیں ماں دی حدمت کی تھی اس تو اگے کو گال لے آج انہیں کی کیتا ہے لوگ آنے نے میری بڑی اگے کے میری اممہ کے وے اممہ پہ روندی چپ کر جائے گی دو دن روئے گی تین دن روئے گی آپ پہ سبر کر لے گی بڑی نہیں نراز ہونی چاہی دی اممہ پہ وے نراز ہو جائے اببہ پہ وے نراز ہو جائے رب کعبہ دی عزتی قسم بابا جملے سنے آجے والدین دا مقام کی یہ ماں دا مقام کی یہ باب دا مقام کی یہ میرے نبی نے فرمایا اویس جدو حد چکدہ ہے اللہ اسے وے لے دعا قبول کر لن دا ہے پتا جے کیا ہوں اوہ نمازان دی وجہ تو نہیں سی اوہ تسبیعان دی وجہ تو نہیں سی اوہ نفلہ دی وجہ تو نہیں سی انہیں بڑی ماں دی خدمت کی تھی اسی تے ماں نو رولن نہیں سی تا انہیں کہ اممہ جو توں کمیں گی جتے توں ہاں کھیں گا اممہ میں اتھے کھلو جاوا گا پھر ماں دی ایسی خدمت کی تھی اللہ دے نبی نے فرمایا اوہ ایس جیڑی دعا کردہ اللہ اسے وے لے قبول فرمالندہ ہے تائیوں تے کائنات آلیا نو آج میں ممبر تے بے کے اعلان کر کے اے ہو پیغام دے کے کہہ رہے آوان عزم تاکی کی سونا ماں مادیاں سونا مسلمان بھائیوں سے یالکوٹیوں عزم تاکی کی سونا ماں نا نا یار سارے مل کے بہوازیں بھلا دیا خوں عزم تاکی کی سونا ماں مادیاں تار دیں دیا دوما ماں مادیاں تار دیں دیا یہ دوما ماں مادیاں اور جد تک پتر کرنی آمدہ جد تک پتر کرنی آمدہ رہن بوہے تینی گاما مادیاں ملکے رہن بوہے تینی گاما میرے نبی نے فرمایا پہلا شرابی جدی لیالا تک پتر بھی بکششن یوڑی میرے محمد نے فرمایا دوسرا والدین دا بیعتب والدین دا گستا اے مہاں نو گالاں دینالا پیونو گالاں دینالا اپنی مہاں نو چڑکا مارنالا اپنے باپنو چڑکا مارنالا میرے نبی نے فرمایا یو دی بکشش نہیں یوڑی او دی معافی قبول نہیں یوڑی جنہ تک والدین رازی نہ یوڑ گئی میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی آقا تیسرا بندہ سنیوں جی تیسرا میرے نبی نے فرمایا تیسرا بندہ گیڑاویں جیڑا ریشتے دارانا لطلق توڑ دائیں جیڑا چاچیاں کلوں توڑ دائیں جنہیں مامیاں نا لڑائی لائیں جنہیں سکیاں پراوانا لڑائی لائیں جنہیں اپنیاں چاچیاں نا لڑائی لائیں جنہیں اپنیاں پوپیاں نا لڑائی لائیں جنہیں اپنیاں مامیاں نا لڑائی لائیں جیدے داد کے بھی کوئی نہیں جیدے نان کے بھی کوئی نہیں جیڑا ریشتیاں نو توڑ دائیں جیڑا ریشتیاں نا گتا تلق کر دائیں آندہ مطلعہ چنگاں میرے کل مالیں نہ میں چاچیں اوڑ گے کڑی گالیں نہ میں پوپیاں اوڑ گیاں میرے تھلے گڑی اے میرے تھلے مال اے میرا بینک بیلنس اے میری بیوی تھے میرے بچے نے اے چلیو نا جنہیں ریشتے توڑے ہیں جنہیں ریشتیاں نو کانڈی کی تیئیں جنہیں ریشتیاں نو دکھ دیتا ہے جنہیں ریشتیاں نا کتات اللہ کیتا ہے میرا محمد کہندہ آج ہے سبے قطر بھی او دی عبادت قبول نہیں ہونی او دی معافی قبول نہیں ہونی او دی بخشش قبول نہیں ہونی سونا قبول کی میں ہوئے گی کدی دیشتے داراں نہ لڑایاں نہ کرے آرے کدی چگڑے نہ کرے آرے کدی کسے نلبت میزی نہ کرے آرے کدی وڈے نلبت میزی نلبنا بولے آرے اللہ دی قسم اٹھا گیاں نہ ہوا یہ میرے جملے نہیں اے زہرہ دے باپے دے جملے نہیں اے حسنین دے ناندے جملے نہیں جڑے ریشتہ دوڑ دے جڑے ریشتیاں نو پارا پارا کر دے ہے جڑے ریشتیاں نو بابا جی دور کر دے نہیں ہونانا دی بخشش نہیں ہونی آجے بندہ امیر تے بو میں گریبیں جیدے ریشتیاں دے راضی نہیں جیدے چاچے دے ماہ میں تے پوپیاں یوں دے راضی نہیں لکھ بی وی دیاں خدم دا کرلے لکھ بچیاں دیاں خدم دا کرلے اللہ دی قسم اٹھا گیاں دا آجے ہو دی پکشے دا سماں نہیں بن سکتا ہو دی پکشے دا سماں نہیں ہو سکتا اے پکشے آئے ہونے جانا آئے جنہیں رشتے دارانوں سینے لالے آئے جی بابا جملے سنے آجے پہلا شرابی ہے پہلا شرابی ہے پہلا شرابی جملے سنے ہو پہلا شرابی دوسرا والدین دا نام فرمان تیسرا رشتے داران ہونے جو تھا سن لے ہو جو تھا کانے میرے نبی نے فرمایا جو تھا ہے جنہیں تیل ویچ کینہ رکھے آئیں جنہیں تیل ویچ بغز رکھے آئیں جنہیں تیل ویچ کینہ پر آئے ہویا ہوئیں جڑا کسی دی سیکل پرداشت نہیں کر دا جڑا کسی دی موٹر سیکل پرداشت نہیں کر دا جڑا کسی دی کوٹھی پرداشت نہیں کر دا جڑا کسی دی گٹھی پرداشت نہیں کر دا چڑھا اپنے سکے پراماں دے پترانوں پرداشنے کردہ چڑھا سکیاں پینا دے پترانوں پرداشنے کردہ اپنے تیل ویچی کینا لے کے بیٹھائے اپنے تیل ویچی بھگز لے کے بیٹھائے ہو دی بھی پکششنیونی یہ او دعا کریا کرو رب سونیاں ساڑھا تیل ایتھے بھی صاف ہو جائے او تیوی صاف ہو جائے اے چار بندے یہاں سے یادر توجہ کرو جنہ دی بکشش نہیں ہونی ان میں تو آڑے کو پوچھا لگا پہلا گڑا ہے کیا بات ہے دوسرا گڑا ہے تیسرا گڑا ہے رشتہ دارہ دوں کتا تلق رشتہ دارہ نو توڑنا لے چوتھا گڑا ہے دیل ویچی بھگز کینا رکھنا لے سوچ پچاند میں فیصد ایسے بندے ہوندے ہیں جنہ دے دیل ویچ کینا ہوندے ہیں زار نہیں کر دے بابا جی زار نہیں نہ کر دے زار کرنے لڑائی لگ دی وہ اپنے اندر ہی جڑا نہ پوچھتے رہن دے ساڑھتے رہن دے یار ایک ہی بن گیا اینج نہیں ہونا چاہیدہ اس طرح نہیں ہونا چاہیدہ او اندر اندر ہے جے کسے دا پتر کامیاب ہو جائے تو ایوی پیر اونا کار رولا پہ جائے گا او کیوں میں اگے نانگے نہیں اگے نانگے نہیں اللہ اونا دے فضل کیتا تو انہوں کی مسئلہ ہے اگر اللہ کسے نو زیادہ دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے میں تو دے نہیں کسے نو دیتا ایسی کسے نو کی دے ساگنے زاڑی دے اپنی پوری نہیں بیند ایسی کسے نو کی دے ساگنے اے جملے سنیوں تے جنہوں اللہ دھوے نا او دے بارے بغز کینا نہیں رکھنا چاہیدہ دعا کرنی چاہیدہ کہ یا اللہ سانوں بھی دے انہوں دیتا ہے کسے دے انسان دے بارے ہر بندے نو پتا ہے میں ایتے بیٹھا نا میں نو پتا ہے میرے دلویچ کیڑا کیڑا بندہ آؤ دے بارے میرے دلویچ کی تصویر ہے تو انہوں پتا ہے ہر بندے نو پتا ہے میں اپنے وڈے پرانوں کی سمجھنا چھوڑے پرانوں کی سمجھنا چاچے نو کی سمجھنا مامے نو کی سمجھنا پوپی نو کی سمجھنا ایسی کوئی کال نہیں بندے نو پتا نہ لگے کوئی بند آکھے میں انہوں نہیں جی پتا ہر بندے نو پتا ہے کہ میرے دیل ویچ کی دی نفرت ہے ایسا بھی ہوندہ ہے نا جنازے تو کٹھے ہوندے ہیں ایک دوجہ سلام نہیں لیندے اور کینا کنو آن دے بابا جی جنازہ پر بڑھ دے ایک کی صاف چکھلوتے ہیں ایک کی لینڈ چکھلوتے ہیں نال دو بھی کھلوتے ہیں ایک دوجہ الویکھنا میں برداشت نہیں کرتے ایک دوجہ سلام ہی لینے انہوں کہیں دے ہیں کینا اے جا کینا بگز کہ اگلے بندے نے تسی چنگا نہیں سمجھ دی اگلے بندے نے تسی نفرت کر رہے انہوں بلانا بھی پساند نہیں کر دے جیڑے بندے جنازے ویچ بھی کھلو کہ جنازہ دیل نہ صاف ہوئے وہ کتے جا کے ہوئے گا اور بولو دے صحیح کتے ہو سکتا ہے جنازے ویچ بھی بندہ میرے نبی نے فرمایا چوتھا ہو بندہ جیڑے دیل ویچ کینا ہے کوشش کرو دشمن بھی ہوئے نہ وہ دے بارے نفرت دیل ویچ نہیں رکھنی ملن جلنو لے دا چیز ہے نفرت دیل ویچ نہیں رکھنی میں انہوں نے پساند کر دا یار میں چوٹے بندے نو پساند نہیں کر دا میں فلانے چاچے نو پساند نہیں کر دا میں فلانی پوپو نو پساند نہیں کر دا وہ نائیں جے کیتا اے وہ کینا دیل ویچ سارے رشتہانو راضی رکھو کوئی نراز بھی ہوئے ہو دے کا اٹھ اور جا کوئی جنہیں جو ہندہ عزت نہیں کر دی میرے نبی نے فرمایا جڑا صلح کرنویچ پہل کر دا نا میں بھی ہو دیتے راضی ہونا دے میرا اللہ بھی ہو دیتے راضی ہندہ جا اے صرف دیلدار سارے اگلی گال سنیو بابا جی اللہ نے کی فرمایا چار بندیاں دی بخشش نہیں ہونی بکا یہاں دی بخشش ہو جائے گی اللہ سانو شراب گلو بھی بچائے اللہ سانو شراب گلو بچائے اللہ سانو زنا گلو بچائے اللہ سانو والدین دی بیعدبی گلو بچائے اللہ سانو رشتے داروں دو قطع تلک وی نا کرنوالا بڑھائے اللہ ساڑے دلویچ کسی دا بھگز اور کیناوی لے کے ناوے اے چار چیزیں کر لوو تو اڑی بخشش جائے تے جیس دے اندر جیڑے کوئی ایک چیز بھی اے ہوئے ناگر میرے اندر تے میں ایتھے نیت کراں بے کہ یا اللہ توں جاننے میرے دل نو مولوی صاحب تے نہیں جاننے دے نالالہ تے نہیں جاننے دے یا اللہ توں تے جاننے اے چیز میرے اندر ہی یا اللہ میں اس تو معافی مانگنا معافی مانگنی چاہی دی کہ نہیں پھر بابا جی جمعہ تے ہونا دا فیدہ پھر تقریران سنن دا فیدہ کوئی گل اثر کر جائے کسے چاچے دے بارے تیرے دلویچ نفر دے کڑ دے بار آج جی جا کے انہوں بھولا لائے اللہ دی قسم میں تیری عزت نہیں کٹے گی میرے سامنے قرآن پہ آجے اس لوگ کے گل کوئی نہیں ماما نراضی صلاح کر لے جا سکہ پر آن راضی صلاح کر لے تیری عزت نہیں کٹے گی تو آپ ہی جا جھک جا اللہ تنہوں پھال لائے گا اور دنیا بیکھے گی کہ واقعی اے بندہ ہوئے جنہیں آجزی کیتی سی لوگ آکڑ جان دے نہیں نہیں میرے ویڑے آوے گلتی ہو دی باگ نے فرمایا مافی منگ لوو رشتہ داراں نہ توڑو کہیں بندے سمجھ دیں میرے والد سے سارا کچھ میرے بچے ہی نہیں میری اولاد دیئے اور میں کسے کارنی جاندہ نہ میں کدی پوپیاں کل گیا نہ میں کدی چاچیاں کل گیا ان میں نے ایمان داری نا دستو بابا جی جیڑی پرادی پہنن دیئے او پتی جیانا نفرد کر دیئے او تے وے کے خوش ہو جاندی کہ میرے پرادی نشانی آئے نا تے اگر ابا نام ہی نا جاوے پہننو ملن تے توڑا ہاک باندہ اپنی پوپیاں کل جایا کرو اے گوئی عیدان لگی ہے نا جایا کرو جاکے عید دے کے آو پوپو جی اب بے دی جڑی گال لے تسی چھڑو اسی تھوڑا خون ہے تسی ساڑا خون اب بے تو تساں مل دیں رہنے بابا جی رشتہ انو جوڑو کوشش کرو کوئی نراز ہے دے صلاح کروا دے اولاد چاوے نا تے جو مرضی کر سکتی اولاد اگر چاوے تے اگر اولاد چاوے تے رشتہ انو توڑو سکتی اگر اولاد چاوے تے رشتہ انو بولو رشتہ انو جوڑو سکتی اے در جملے سنے اللہ نے فرمایا روزے رکھو گے یا اللہ رکھا گے اللہ نے فرمایا میں تو انہوں انام دیاں گا کی دیاں گا اے سنو انعام دیاں گا یا اللہ کیڑا فرمایا جنت کی دیاں گا کی دیاں گا جنت ایک دو گالتوں نے سنانی ہے جملے بڑی توجہ نہ سنے جنت دیاں گا جنت چیز کی ہے جنت کی یہ اللہ قرآن دے اندر فرما رہے ہیں کہ جنت بغاد دنائیں جنت کی یہ وی پنجی مرلج کسے کوٹھی پائی ہوئے تو لوگاند نے یار انہیں مالب بنا دیتے ہیں کی بنا دیتے ہیں مالب بنایا بڑی وڈی کوٹھی بنایئے بڑا خرچہ کیتا ہے ٹیل پتھر اللہ کے سمدہ دروازے اللہ کے سمدہ تو انہوں جنت دا تھوڑا نظارہ کروانا سبحان اللہ جنت چیز کی یہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا لوگو سنو جی مولا فرمایا جڑا جنت دے اندر دروازے اونگے سونے دے اونگے کوئی بندہ میں انہوں ایسا وخاہو ہاں وزیر تلائے کتے چھوٹے بندے تک جدے کار دے سارے دروازے سونے دے اونگے اے جی کوئی دنیا دے بندہ بولو کوئی دنیا دے ہے جی دے کار دے کوٹھی دے سارے دروازے سونے دے اونگے سونے دے بڑے اونگے نہیں ہو سکتے انہیں جو کہا انسان ہے ہی نہیں اللہ فرمایا جڑا میں تنوں کار دینے نا محال دینے او دے دروازے سونے دے اچھا یا اللہ اور اللہ فرمایا جڑی ہیں سیڑھی ہیں تو چڑھ کے جانے نا سیڑھی ہیں چاندی دیا جیڑی دیوارہ پتھر لگے نا جیڑی جنت دیوارہ پتھر لگا ہونے گارہ لگا ہونے وہ مشکو امبردہ ہونے ہیرے جوارات لگے ہونے جس تخت تُساں بین ہے نا وہ تخت بابا جی خشبو دار ہونے وہ تخت پیچھے اللہ نے ہیرے تے سونا تے چاندی لائے ہونے جس تخت بین ہے جنت کیسی جنت ہے ایدھر توجہ کرے ہو اللہ فرمایے گا جیدو جنتی جنت پہ چونگے نا تسی لیٹے ہو نا جنت وچے رام پہ کر دے ہو تو اڈا دیل کیتا ہے پرندہ اڑھ دا جاندہ پہ دیل وچے رادہ تسی کیتا ہے کدھی یہ دا سالن میرے سامنے آجائے نا اللہ فرماندہ اللہ دا نبی فرماندہ او سے ویلے پاک کے توڑے سامنے آجائے گا او سے ویلے تو اڈا دیل کیتا ہے انگور کھانے ہیں انگور آجائے گا دیل کیتا ہے مروض کھانے ہیں مروض آجائے گا ہر چیز آجائے گے تے جیڑا جنت وچے پھالے نا او دے وچے گھٹکی کوئی نہیں جائے اے گھٹلی جیڑی ہے نا جنت کسے پھال وچے بھی گھٹلی نہیں ہونی نا کھجور وچے تے نا کسے اور وچے گھٹلی تو پاک پھال ملنے جیڑا بندہ اللہ دے متحت چلے گا اللہ نو راضی کرے گا اچھا اے ان جملے سنے ہوں جیڑا سب نلو آخر اللہ بندہ نا سب نلو لوب تب کے دا او دی رکبہ پتا کنہ ہونا جائے او دی جائداد رکبہ ستر ہزار سال کوڑا دوڑ دا روے ستر ہزار سال کوڑا تھاک جائے گا او دا رکبہ نہیں مکے گا ایتھے چپے چپے دو لڑائیاں نہیں میں کان دا ایتھے رکھنی او اندھا نہیں میں رکھنی نہیں دینی جا جو مرضی سکے برا میں نہیں رکھن دینی اے 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 ایک کیٹ دی جا گا اللہ فرماندہ ایتھے نا لڑ پر آنا زمین تو تو انہوں انہا رکبہ دیاں گا تو بابا جی نیرہ دو دیا ایتھے ڈیڑھ سو تو بھی خالص دو دن نہیں پہلا بدا میں گالا حقیقت کہنا پہا کہ جنہیں مرضی بھی پیسے دے لو دو دو خالص ہے اللہ فرماندہ خالص دو دیاں نیرہ تو نیر چھوٹیوں دیجئے اے تو سیال کٹ دو نیرہ چھوٹیاں نیرہ کنہ پانی اللہ فرماندہ میں نیرہ چلا دیاں گا دو دیاں شید دیاں مٹھے پانی دیاں مشروب آد دیاں تو سب نل وڈی گال لے اللہ فرماندہ ایتھے شراب چھاڑ دیاں ایتھے شراب دیاں وی نیرہ دے چھوٹاں گا شرابن تہورہ پاک شراب دیاں گا ایتھے شراب نمونہ لائیں تنو لکھ واری بھی کوئی آکھے پر فرمائے پران دفع ہوئے مین شراب دے نیرہ نہیں جا سا میں مسلمان ہے محمد دہ کلمہ پڑے ہے ایسی جنت اور اگلی کار سنو بابا جی جنت دے جڑیاں ہوراں ہونی ہیں ہونے دیو کیا بات ہے پھر اجی تو انہوں جنت دے دو ہوراں دے نا نہ دسا مسکر آگیا کھو نا سباناللہ جنت دے دو ہوراں ہوروی کیسی ہونی ہیں اللہ فرماندہ ہے کہ جڑی سبنا لو ہور ہونی ہیں نا او دے جسم دے حساب ہونے کہ جڑا پانی یا دودھ بیئے گی او دے خلق ویچھو نظر آئے گا اینا حسن ہوئے گا اینا حسن جڑی سبنا لو دو حوران جنت ویچ او دو حوران دے نا تو انہوں دسن لگا تو انہوں دسن لگا کہ حسن کن ہے تو ملن کیا کنوں او بھی دسن لگا جی ایک جنت ویچھو حورے جی دا نام اینہ اینہ این یہ نون علیف حمزہ اینہ او دا نام اینہ دا مطلب موٹی آنکھوں والی این مسلم شریف دندر مجود ہے کہ اینہ ایک حور دا نا جی جنت ویچ جی دا مطلب کی موٹی آنکھوں والی او دیاں کھم بڑیاں موٹیاں ہونگیاں تے او دا پروٹوکول کی یہ سنو ستر ہزار نوکر او دے سجے پاسے ہونے جی تے ستر ہزار نوکر او دے خبے پاسے ہونے جی ایک لاکھ دے کنے بڑھ گئے چالی ایک لاکھ دے ایک لاکھ دے چالی ہزار اس اینہ ہور دے نوکر دے گلام ہونے جی ادے سجے پاسے تے ادے خبے پاسے اگلے جملے سنے اللہ دے نبی نے فرمایا او ایڈی سونی ہور ہوئے گی کہ ہور جنتی ہیں ہوراں ہی ہوتے تے فیدا ہو جانگی کہ ایڈی سونی رب کعبہ دی عزت دی قسم ایک ہور دی گال اینہ جی دیاں اکھا ایڈیاں سونی ہیں جی دا جسم جی دا لباس ستر ہزار لباس ہو دے جسم دے ہونگے جی دا وہ چلے گی تے جنتی ہیں ہوراں قربان ہونگی ہوتے تے ایڈی سونی ہور اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ پتہ جو کنوں لبنی ہیں ایک گال سنے ہو صحابہ نے عزت کی تے حضور کنوں فرمایا جیڑا بندہ اے ویکھو جی دے کل اے پیپر تیار ہے نا وہ دے واسطہ ہور تیار ہے جی دے کل اے چیز مجود ہے صحابہ نے عزت کی تھی حضور چیز کے تیار ہے میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ نیکی کر دے تے برائی تو منع کر دے او دے واسطہ ہور مجود ہے کی کر دے نیکی کر دے ساڑے استاد مختی اکبر ساکی صاحب فرما دے اندرسان لہور دے کہنے دے ساڑے استاد مولانا تے او نا ایک گال سنائی نا مجمین اے ذرا تو جملے سنے ہو کہ ایک ایسی ہور جدہ نا آئینہ میں موٹی آنکھاں والی تے بڑا حسن تے بڑا دا پروٹھے گول ہوئے گا تے جیدو تقریر مکی تے ایک منڈا آگیا انہا کل تے وہ آگے کہنے لگا مولانا صاحب ایک سوال کرنا اگر نراز نا آب ہوتے انہاں کہا پتر پوچھ انہاں کہا مولانا ہور ایک ہی ہونی ہے یا زیادہ ہونی ہے مزاق نا تو ہوتے نا بڑی محبتہ لی گال کیتے انہاں کہا مولانا صاحب جڑی ہور دی تو سی آج گال سنائی ہے کیا وہ جنت میں چیکی بھی ایک ہی ہے یا اور بھی ہونی ہے آپ نے فرمایا تنوں کا تینشن لگ گئی ہے انہاں کہا تینشن میں لگی ہے جے تے ایک ہے تے پھر ساڑھا تے نمبر ہونا کوئی نہیں ہے کیونکہ صاحبی جو کسی نے لائیا نہیں ہے جے تے ایک ہے تے جے زیادہ آنے تے پھر چلو اسی بھی امید راکھنے کوئی نہیں جڑی سی دیکھا لے تے جے زیادہ آنے پھر چلو اسی بھی امید راکھنے ساڑھا بھی نمبر لگ جائے گا انہاں کہا بھتر تو پریشان نہ ہو اللہ دے خزانے ویچ کمیاں کوئی نہیں اللہ جنیاں چاوے ہیں جنیاں پیدا کر سکتا وہ دے خزانے ویچ کمیاں نہ بابا جنوں چاوے دے سکے جس طرح چاوے دے سکے ایک ہور جدہ نائن ہے دوسرا دوسری ہور کی جدہ نائن لائبہ کی نائن تو انہوں تقریری یاد روے نہ روے دو تو انہوں نہیں بلن لگے نشاء اللہ نائن ایک آئینہ دیکھ لائبہ لائبہ وی ہور دا نائن جنت ویچھ ہور ہوئے گی اے جملے سنیں لائبہ کی یہ او دا نائن کیوں لائبہ رکھیا گیا ہے حضور نے فرمایا وہ ایسی ہور ہے جڑی اپنے خامدنال مزاق بڑے کرے گی اپنے خامدنال ہنسی مزاق بہت زیادہ کرے گی او دی دل جوئی واسطے او دی محبت واسطے او دی پیار واسطے انہوں حساندی روے گی او دا نائن لائبہ اچھا ایدہ پروٹوکول کیے جی ایدھر سنیں نبی پاک نے فرمایا اے ایسی ہورے کہ جدے اتے فرشتے نور دا سایہ کیتا ہوئے گے جنہ میں بابا جی درجے با درجے جنہ درجے با درجے ملنی ہے جیدے ساڑے ور کے نکمے نا ساندھ اکھنا ہوسانو دروازہ کہ کوئی بٹھا شٹے دے بڑی گالے جنہ دبابا جی کیا بات ہے جنہ دے مقام دے جنہ دے مرتبے خشبوں ہاں جنہ دیا دریاء نہر بغات لائبہ اے اوہر کنو ملنی ہے جی ایدھر سنیں نبی پاک نے فرما او دے متھے تے لکھیا ہوئے گا او دی پیشانیت ایس جگہ تے اے اوہر کھو دوں اکھان دے درمیان او دی پیشانیت لکھیا ہوئے گا کتھے نیو بندے جنہ ساڑے نال شادی کرنی ہے منگنی کرنی ہے اے ہو راکھے کہ کتھے نیو بندے کیڑے بندے جنہ اللہ نو راضی کیتا ہوئے ہیں کی کیتا ہے جنہ بولو اللہ نو اے چاندین دی زندگی جے گاندی گاندے ایتھے اور کیجے قسم خدا دی جدر ویکھو گاندی ہے اے بس اے زندگی اچھی گزار جاؤ تو پھر اگے اللہ دا انام ویکھو اللہ بہت وڑا انام اللہ نے تیار رکھی ساڑے واسے جنت ہر چیز تیار رکھی پروٹو گول ہر چیز ملے گی ہوراں اجے دو ہوراں دا نا دا سے کہ جڑیاں ٹاپ دے نا ہوراں ہوراں تو بھی اللہ جنہ دا مرتبہ مقام ہے اس واسے حضرات عزیب اکار